اسلام علیکم دوستو میں بنگالیا میں میں دعا رد رجت یا اسمہ رجت رد رجت جو بھی آپ کہہ لیں یہ دعا میں ڈال رہی ہے اس کا میں آپ کو بتا جاتی ہے کہ کسی لیے پڑی جاتی ہے اگر کسی کو رجت ہو جائے جیسے عمل کرتی ہے عمل کوئی غلط عمل کر لی ہے کسی عمل کا الٹا اثر ہوئی ہے بیک فائر ہوئی ہے کچھ بھی ہوئی اس کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو جسمانی نقصان بھی ہوتی ہے ہاتھ پاؤں ٹیڑا ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری لگ ج جاتی ہے یا پھر مالی نقصان ہونا شروع کر دیتی ہے اس طرح کے معاملات ہونے لگتی ہے اس کے لیے یہ دعا رد رجت جو ہے پڑھی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آسی بھی اثرات کے معاملات ہے آپ کے ساتھ اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہے جادو کا اثرات کے معاملات ہے اس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے گھر کے اندر مشکلات پریشانیاں وغیر ہے اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتی ہے بہت سارے معاملات میں یہ کام آتی ہے حفاظت کے طور پر بھی کام آتی ہے اور پہلے سے کوئی بیماری وغیرہ اور روحانی مسئلہ اس کے اندر بھی شفا ہوتی ہے اچھا ایک چیز اور جو لوگ عملیات وغیرہ کرتی ہے وہ کوشش کرے کہ روزانہ ایک بار اس کو صبح اور شام لازمی پڑھا کرے جو لوگ عملیات وغیرہ کرتی ہیں اور اگر خدا نہ کہتا کسی کو رجت ہو جاتی ہے تو یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لئے ٹرائٹ ڈی بند مرتبہ اس کو پڑھنی ہوگی میں طریقہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتی ہے اگر آپ آپ کا عملیات سے تعلق ہے آپ روزانہ عملیات کرتی ہے تعویز وغیرہ لکھتی ہے وظیفہ کرتی ہے چلہ وغیرہ کرتی ہے چلہ وغیرہ کر رہی ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ آپ اس کو روزانہ ایک مرتبہ صبح فجر کے وقت نماز کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد اور ایک مرتبہ شام میں مغرب کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو اس کو آپ پڑھ لیا کرو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا اور پانی کا ایک گلاس لینا اس پر دم کرنا اور پانی پی لینا اگر آپ روزے سے ہو تو پھر روزے کے اندرزائی بات ہے آپ پانی نہیں پی سکتی صرف جسم کے اوپر دم کر لینا کافی ہے ٹھیک ہے جی ایک طریقہ ہوگئے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو رجت ہوئی ہوئی ہے یا کوئی دوسرا معاملات ہے اگر رجت ہوئی ہوئی ہے کسی کو تو اس کے لیے 21 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگی پڑھا کے اس کے جسم پہ بھی دم کرنا اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا بھی اگر وہ خود پڑھ سکتے تو پھر وہ خود ایسا کرے کہ پڑھیں اور پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرے دن میں 21 مرتبہ پڑھنے ہی ہے اب وہ اس کا مرضی ہے وہ چائش طبہ پڑھے یا شام پڑھے اگر کسی کو رجت ہے تو اگر کسی کے ساتھ آسے بھی ماملات ہے تو اس کے لیے بھی وہ اسی طریقے سے کرے گی پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے جسم پہ دم کرے گی پانی پہ دم کر کے پی لے گی اگر گھر میں آسے بھی ماملات ہے تو پھر پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد اس پانی کا چھیٹا جو ہے گھر کی دیوار کے پر مارے لیکن وہ پانی زمین پہ نہیں گرے یا پیر کے نیچے نہ آئے اس بات کا خیال رکھنا ہے اگر گھر میں آسے بھی ماملات ہے تو دیوار پہ پانی مارنی ہے اور اپنے اوپر دم کرنی ہے اور طریقہ وہی رہ گی ٹوئنٹی ون مرتبہ روزانہ اور کوئی بھی ایک ٹائم صبح یا شام جادو کا ماملات ہے تو بھی اسی طریقے سے ہوگی ٹوئنٹی ون مرتبہ والا طریقہ فالو کرے گی کوئی کسی دوسری قسم کا کوئی پریشانی وغیرہ ہے تو صرف آپ نے ٹوئنٹی ون مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کر لینی ہے یعنی کہ گھر میں لڑائی ہے اگرہ وغیرہ چلتی اس طرح کے ماملات کے لیے بھی یا اور کوئی روحانی مرض ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایسی کرنا ہوگی پڑھ کے جسم پہ بھی دم کرنا اور پانی پہ بھی دم کرنا ہے یہ تو اس کا طریقہ استعمال ہوگی یہ طریقہ جو اس کا فائدہ وغیرہ وہ میں بتا دی آپ اس کو میں پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی کہ پڑھنی جو دعا پڑھنی ہے وہ کیسے پڑھنی ہے ایک چیز اگر پتا دے لوگ مجھ سے بول رہی ہے کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دے تو یا ہندی میں کر کے دے تو تو یہ عربی ہے میں اس کو اگر آپ اردو یا انگلیش میں آپ اس کو پڑھے گی تو پھر یا ترجمہ کر کے پڑھے گی ٹرانسلیٹ کر کے تو وہ فائدہ نہیں ملے گیا آپ کو جو ہوتی ہے کہ جیسے قرآن پاک کی قرآن پاک کو عربی میں ہی پڑھی جاتی ہے اور وہ عربی میں ہی ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے پڑھے گی تو وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گی اگر ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنی ہوتی تو پھر نماز کے اندر بھی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیکے تو جس طریقے سے میں دے رہی ہے ایسی آپ کو پڑھنا ہوگی آپ اس کو یاد کر لو اور جن لوگوں کو یاد نہیں وہ شروع میں دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتی پھر وائستہ اس کا خود ہی یاد ہو جائے گی تو پھر آپ بیغر دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہے جو پڑھنے کی دعا ہے اس میں رد رجت وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے اگر ٹوئنٹی ون مردبہ پڑھ لی تو بسم اللہ بھی ہر بار پڑھنی ہوگی بسم اللہ اس کا حصہ ہی آپ سمجھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیقا ملیقا خالقا مخلوقا قافیا شافیا ارتزا مرتزا بحقی یا بدوہ وننزل من القرآن ما ہوا خفاء ورحمت للمومنین ولا یذیب الظالمین اللہ خسار بحقی آسن تاسن لاسن ولوسن رد کلی دعوتن ورد کلی رجعتن ورد کلی بلیعتن ورد کلی رجال الغیبی بی رحمتی کا یا ارحمر راہیمین یہ اس میں رج درجت ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے یاد کر لیجئے اور جو اس کو کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے آپ سب کو اجازت ہے اسلام علیقا موسیقی